بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں زہمت دی ہے انیتا یاکوب کو آپ فیزیولوجسٹ ہیں سائیکولوجسٹ ہیں اور رائٹر ہیں السلام علیکم ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر آئیشہ رفی آپ سونولوجسٹ ہیں گائنکالوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ اور ہمارے تیسرے مہمان کے طور پر ڈاکٹر مہوش مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی جنرل فیزیشن ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں السلام علیکم والیکم السلام انیتا آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مسائل جو ہیں مطبع اس وقت جو پاکستان جن مسائل کا شکار ہے غربت مہنگائی بے روزگاری بجلی گیس پانی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اب ہم وہاں ریلیف کا شکار ہیں فرسٹیشن بڑھ رہی ہے کیسے دیکھ رہی ہیں اس وقت اس سوسائیٹی کو آپ جی منصور صاحب اس میں بہت زیادہ سائیکیٹرک کلنیسز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور ابھی بیسینٹلی جو ریپورٹ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تو اس کے اکورڈنگ یہ ہے کہ تقریباً 24 ملین جو ہے وہ پاپیلیشن جو ہے پاکستان کی سائیکیٹرک اسسٹنس کی ان کو ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارے مانشری میں اس کا شہور نہیں ہے تو یہ مسائل جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ نفسیاتی مسائل جن میں سب سے زیادہ منشیات کا استعمال لوجوانوں میں بہت بڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ خودکشی سوسائیڈل آئیڈییشنز بہت زیادہ لوگوں کے اندر ہو رہی ہیں ڈیولپ اور ہوپلیشنس کا بہت شکار ہیں اور ریسرچ سے جو ہے وہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان میں دو اہم چیزیں ہیں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل جو ہے پیدا ہو رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ بیروزگاری سب سے بڑا جو ہے وہ علمیہ ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل بہت انتشار کا شکار ہے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کیونکہ اپنی ڈگریز حاصل کرتے ہیں اس کے بعد کوئی اپورچنٹیز نہیں ملتی ان کو کہ وہ کہاں جائیں کیا کریں اور اس کے بعد جو ہمارے نورڈن سائیڈ ہیں جہاں نیچرل ڈیزاسٹرز بہت آتے ہیں اور ارتھکویکس آ جاتے ہیں فلٹس آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بار اپنے بچے سب کچھ کھو دیتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے ٹراما سے گزرتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کو کوئی سائیکیٹرک ہیلپ جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیماریوں نفسیاتی بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں خط غربت سے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے تو بڑا ہی ایک مشکل حوالہ ہے دو وقت کی روٹی کھانے کا وہ صحت کے مسائل تو بہت الاد نکل گئے نا جب آپ کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا ممکن نہیں ہے اور ایسا مطلب ایک دو پانچ دس کے ساتھ نہیں ہے ایک پاکستان میں ہر نئے روز کے ساتھ جو ہے وہ خط غربت سے لوگ نیچے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال میں کیسے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے جی بلکل اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ کہ گورنمنٹ لیول پر انیشیٹیوز لینے چاہیے ہیں اور کیونکہ ہمارے ہاؤسپیٹلز وغیرہ میں اور سکولز میں اس طرح کہ کانسلرز نہیں آویلیبل ہوتے سائیکولیجسٹ آویلیبل نہیں ہوتے جو بچوں کو جو ہے وہ آویرنیس دے سکیں بتا سکیں لوگوں کو جو ہے وہ آویرنیس دے سکیں اور جیسے آپ نے کہا کہ غربت بہت زیادہ ہے تو اس میں آویرنیس دینا اور آگاہی دینا آگاہی موہن چلانا بہت ضروری ہے کہ نفسیاتی مسائل بھی جو ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں اور اس کا بھی جو ہے وہ علاج کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی ہے اس کے اقورڈنگ پتا چلا ہے کہ ہمارے پاس اتنی آسامیاں بھی نہیں ہیں نفسیاتی جو مولیج ہیں ان کی اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہے جو نہیں آویلیبل ان کو وہ اپورچنیٹیز وہ سہولیات نہیں دیتے کہ وہ کام کر سکیں اور ہمارے ہاں جو ایک کونسپٹ ہے کہ یہ نفسیاتی بیماری تو پاگل ہے یا پاگل خانہ یا اس طرح کے ورڈ جو ٹیبو سمجھے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس کو صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ جو ہے ہم بہتر کر سکیں بہت اہم بات آپ نے کی ہے میں نے اس کو مارک بھی کیا ہوا تھا آپ نے کسی حوالے میں میں ڈاکٹر آئیشہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اس بات کو کہ پہلے تو جو ہمارے معاشرتی مزاج ہے ہم ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جانا چاہتے ہیں سلف میڈیکیشن کا حوالہ ہے کہ یہ لے لو یہ کھالو یہ بس ہو گیا خاص طور پر جب نفسیاتی معاملات کی بات آتی ہے نفسیاتی مسائل کی بات آتی ہے کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بات آپ کے کسی قریبی عزیز کو معلوم ہو گئی تو پھر آپ کے حوالے سے ایک ایسا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں آپ ان پر بڑی تنقید شروع ہو جاتی ہے کیسے اس سارے معاملے کو آپ آپ کے پاس لوگ آتی ہے بیسکلی سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ ہمیں نفسیات کی طرف لے جانے والے کون لوگ ہیں اچھا جی نفسیات کی طرف لے جانے والے لوگ ہمارے ہی اپنے ہمارے ورڈس ان کے ورڈس ان کے الفاظ ہمارے اوپر کیسے اثر کر رہے ہیں انفیکٹ کہ اگر ہم اپنی فیملی میں بھی اگر ایک بندہ جا بلیس ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کو کن الفاظوں سے نوازا جا رہا ہے اس کے اوپر کیسے رییکشنز جا رہے ہیں ایک بڑی اولاد ہے اگر اس کی اچانک سے جوب چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر کیسے رییکشنز دے رہی ہوتی ہے فیملی تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ہمیں نفسیات کی طرف لے جانے والے یہ ایکچولی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں ایک بومن ہے جو کہ پیگننسی کی کنڈیشن میں ہے اب آپ اس کو نفسیاتی ٹورچر کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے سسرال کے حوالے سے یا کسی اوڈر جو اس کے پابلمس ہیں ٹھیک ہے اب اس سے اس کے آنے والے بچے پہ کیا اثر پڑے گا ایک تو وہ خود منٹل ایشو اس میں آگئی ٹھیک ہے منٹل ہیلت اس کے ڈسٹراب ہو گئی اس کے بات کیا ہوگا کہ ہم لوگ سونیلوجکلی اگر ہم دیکھیں گے تو بیبی کے ہیڈ میں فلویڈ آجاتا ہے کوئی اور بیماری آجاتی ہے کسی بھی طریقے کے معاملات آجاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ بیبی جو آنے والا بچہ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں یہ سارے معاملات تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے خود کرنا ہے اور خود کیسے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے لہجوں کو اپنے رویوں کو اچھا رکھنا ہے اگر ہمارے گھر میں بھی ہمارے ایک سسٹر بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ ایسا لہجہ رکھنا ہے کہ وہ ہماری جو الفاظ ہیں وہ کسی اور فرنڈ سے جا کے شیئر نہ کر رہا ہو کہ ہمارے فیملی میں مرسط ایسا ہو رہا ہے مطلب ذہنی طور پر اس کو بھی سکون دے تاکہ پھر ہم بھی سکون میں رہ سکیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے ہی فیملی ممبرز کو ٹرچر کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے ٹرچر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک انسان جو بلیس ہو گیا ہے یا ایک انسان کی کوئی پرسنل ایشوز آگیا ہے اچانک سے لائف میں فیملی کے آجاتے ہیں میلز کے آجاتے ہیں سب کے آجاتے ہیں تو فیملی کی طرف سے کچھ ایسا بیک گراؤنڈ ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم خود ڈسٹراب ہو جاتے ہیں کہ اب ہم فیملی سے ہی ڈسکس کر رہے ہیں اور فیملی ہمیں ایسے ورڈس یوز کر رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا اخلاق اپنا لہجہ ایسا رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ اتنا اچھا آپ کے ساتھ فیل کر رہے ہیں کہ فیل فری ہوگے آپ سے ڈسکس کر سکے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ اپنی ڈسکشنس لے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے چاہر لوگوں کو پتہ چلے گا لیکن آج کل ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز بی اتنے اچھے ہیں کہ وہ فیل فری ہوگے پیشنٹ کو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو یہ فیل نہیں کروا رہے ہوتے کہ یہ ایک mental issue ہے یہ ایک sensitive issue ہے کچھ پرسنس ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں سے سینسٹیف ہو جاتے ہیں یعنی کچھ ایسی چیز ہوتے ہیں جو ہم بہت زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے برابر والا بندہ ہے وہ اس کو فیل فری کر رہا ہے مطلب اسے اچھا فیل ہو رہا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو دو لفظ بھی بول دو لیکن یہاں کچھ ایسے sensitive لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک لفظ بھی برا کہہ دیا جائے تو وہ بہت زیادہ فیل کر لیتے ہیں اب یہی معاملات ہمارے سوسائٹ کی طرف کیوں جا رہے ہیں کیونکہ ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے پریشان ہیں ہمارے اپنے ہی ہمیں کچھ ایسے words use کر لیتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ mental health بہت ضروری ہے ہر انسان کیلئے چاہے وہ man ہو یا woman ہو تو اس کے لیے میں سب سے ہی یہ کہتی ہوں کہ بھئی اپنے لہجوں کو اپنے روئیوں کو اتنا اچھا رکھیں کہ اگر آپ کوئی word خود فیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ برا لگتا ہے تو سامنے والے کو بھی لگتا ہوگا بلکل ٹھیک ہے تو اچھے الفاظ نورمالی جو آپ کی exercise آپ دیکھ رہی ہیں جو اس وقت society میں آپ کیا percentage ہے male اور female کے معاملات مسائل کس کے زیادہ آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ female as a female نہیں کہوں گی لیکن نورمالی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت as a female میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ زیادہ تر مجھے females میں ہی problems نظر آ رہی ہوتے ہیں مطلب مسائل ان کے زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں بسکلی وہ سب سے زیادہ گھر میں issues کا شکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کو باہر بھی job کرنا ہے اگر financial issues آ گا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو یہ بھی problem ہوتی ہے کہ آپ کے جو یعنی criteria جو آپ کا چلا ہے آپ کا سسرالی معاشرہ تو اس کے لحاظ سے وہ mentally disturbed ہوتی ہیں یعنی تینوں چاروں مام اور پھر اس سے ایک توقعات بھی رکھی جاتی ہے کہ اس نے ہی گھر کو لیٹ کرنا ہے چلانا ہے کیونکہ بسکلی ایک عورت ہی ایک گھر کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینج کر رہی ہوتی ہے تو عورت سے زیادہ مطلب توقعات زیادہ رکھی جاتی ہیں عورت سے صحیح آپ چونکہ جنرل فیزیشن بھی ہیں نورملی جب خواتین آتی ہیں بچوں کے ساتھ یا اپنے کسی issue بھی تو کیا ایک ڈاکٹر کی اسیس سے ان کے کوئی تھوڑی سی آپ کانسلنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں کچھ تاکہ وہ جو جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ سوسائیٹی میں اس قدر فریسٹیشن بڑھ گئی ہے کہ وہ بیچاری جو آپ کو اپنا دکھ سنا رہی ہے آپ نے کچھ اس کی اچھی کانسلنگ کر لی تو بہتر ہو کر چلی گئی ورنہ پھر وہ ڈیویلپ ہوگا تو پھر وہ مہرے نفسیات کی طرف جائے گا دیکھیں اس فیمیل کی کانسلنگ کے ساتھ ہمیں اس کی فیملی کی بھی کانسلنگ کرنی پڑتی ہے جیسے ہمارے پاس اب جیسے ڈاکٹر آئیشہ نے بولا کہ دیورنگ پرندنسی وہ فیس کری ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو میجر ریشو ہے وہ یہی ہے کہ پوسپارٹم دیپریشن وہ اس کا ریشو اس قدر بڑھ گیا ہے کیونکہ دلیوری کے دوران بھی اس فیمیل کا ہر کوئی بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ساس ہو گئی ماں ہو گئی لانا دمکانا سب ہوں گئی لیکن نہیں ہوگا تو شوہر نہیں ہوگا and the reason is and the reason یہی ہے کہ ہمارے خاندانے مرد نہیں آتے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا خرچہ کرنا پڑتا ہے خرچہ کرنا پڑتا ہے اور پہلا بچہ پہلا بچہ پہلا بچہ جو ہے وہ مہکے میں ہوتا ہے اور یہ یہ کیا انیتا یہ یہ بھی تو ایک نفسیاتی معاملہ ہے نا یہ کیا یہ کیا کہانی ہے actually ابھی میں ایک ایک ارگنیزیشن بیداری اس پہ مہا سے کچھ سٹوڈنٹس کو کانسلنگ سکھا رہے ہیں وہ ویلیج میں جا کے لوگوں کی اورتوں کی خاص طور پر اس میں ڈومیسٹک وائلنس اور جنڈر بیسٹ جو ڈیفرنس ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اس پہ وہ کانسلنگ کرتے ہیں تو اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ وومن کے ساتھ خاص طور پر خاص ہمارا وہ ہے کہ اسے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے کیا جاتا ہے اور اس کو احساس دلائے جاتا ہے کہ وہ عورت ہے اور وہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ وہ مظالم بھی دہائے جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم وومن کو بھی امپاور کریں اور جو ہے ان کو ایسی اپورچنٹیز دیں کہ وہ اپنے اپنا سٹینڈ لے سکیں انہیں اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتا ہوتا تو ان کے ہمارے رائٹس کیا ہیں ایسا مدر کیا ہمارا رول ہے ایسا مطلب وائف ہمارے کیا رول ہیں جو اسلام نے ہمیں دیئے ہیں آپ کئی اور نہ جائیں اسلام نے جو ہمیں حقوق دیئے ہیں اس سے بھی واقفیت نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا علمی ہے یہ تو ایڈوکیشن کا ایک بنیادی حوالہ ہے چونکہ ہمارے پاس تو بڑی صورتحال خراب ہے اس میں نفسیاتی معاملات کی آگاہی کتنی ضروری ہوتی ہے ڈاکٹر آئشہ آپ اس سے جاننا چاہوں گا مطلب جو خواتین ہیں حضرات ہیں جو سوسائیٹی میں رہنے والے ہیں میرا نئی خیال ہے کہ وہ نفسیاتی حوالوں کی علیف بے سے بھی واقف ہوتے ہیں بلکل ان کو خود یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے وہ خود ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نفسیاتی معاملات میں جا چکے ہیں اور وہ کسی سے شیئر کرنے میں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی فیملی میمبرز کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارا بردر ہے یہ ہماری سفتر ہے نہیں لیکن وہ ایک باپ کہہ کے جان چھوڑالی جاتی ہے نہیں بھائی غصے کا تیز ہے اب یہ نہیں دیکھ رہے ہیں غصہ کیوں ہے غصہ کیوں آپ کو یہ بہت 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 بڑے آئیڈیا ہے لیکن جیزوں کے ساتھ جو اپنے کی بھی ایج میں نے کہا ہمارے کیا کر دیتے ہیں ہم اس کو اتنا ڈانٹنے کو اگلی بار شیرن ہی نہیں کر رہا ہمارے ساتھ ٹھیک کہ شیرن نہیں کر رہا جب وہ اپنی ایک پوبرٹی کی ایز میں جا رہا ہوتا ہے جیسے کمیگل چینجز کے بارے مولو لہو بولا تو ان کے انہاں ہرمونال چینجز بھی ہو رہے ہوتے دیفرنٹ چیز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں سے مل رہے ہوتے تو وہ چیز بھی خواست کرتی ہے اس چیز کے تیگر کرنے پہ انہاں تیگر پوائنٹ بن جاتا ہے اب ایک سیمیلی ہے وہ بہت ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیرنٹ ہمیشہ لڑتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں تو بھر کے بھی انوارمنٹ کو بڑا ایفیکٹ پڑھا ہے کہ میری فیملی کیوں ایسی نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں کیا ہوتے ہیں جب وہ بڑا ہوتے ہیں تو اس کی شخصیت میں وہ زاہر ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اسے کتیز جاتا ہے اس کو چھوٹی باتوں کو چھلا کے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ چھلا کے بات کرتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوتا ہے تو گھر کا انوارمنٹ جو ہے وہ بہت ایفیکٹ ڈالتا ہے مطلب بچوں کی نفسیات کے اوپر لیکن لیکن نورمل ایکسرسائز تو اب یہ دیکھنے میں آرہی ہے ڈاکساہب مطلب میں لوگوں سے ملتا ہوں بہنگے جنرلیسٹ بہنگے انکر پرسند تو مجھے لگتا ہے کہ 80% لوگ چھلا کے بات کر رہے ہیں بالکل بالکل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہیں ایک رواج ہے کہ بھائی شادی سے پہلے پوچھنا نہیں ہے کسی سے ابراہ سے وہ زیاد دشتر کے بھائی جو ہے یہ تو اسلام بھی آپ کو اجازت دیا ہے بلکل چیزیں وہی ہیں کہ میں چار وقت سے ہوا ہے ہم چار وقت نہیں دیکھتے ایک کپل ایسا ہے جن کا آپس میں ایمہ نہیں بنتی ہے جب ان کے چار پانچ بچے ہو گئے تو انہوں نے اپنے جیسے چار پانچ پیدا کر لیا وہ چار پانچ چار پانچ چار پانچ چار پانچ چار پانچ کیسے ہوئے وہ جنریشنی مجھے خبال جنریشنی اس سرادوز ہوئی ہے یہ بہت ہی لائٹ موڈ میں ڈاکٹر مہوش نے بات کر دی لیکن بہت ہی اہم بات ہے جن گھروں میں میاں بی بی کے باہمی تعلق بہت اچھے نہیں ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ بچوں میں بھی وہ والی چیزیں جو ہیں وہ ضرور نظر آتی ہیں اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا تھوڑی سا تھوڑا سا کونسی ایسی مطلب میں بیماری کہوں یا ایشو کہوں کہ زیادہ جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوسائیٹی میں زیادہ نظر آ رہی ہیں اصل میں ابھی ریسرچ بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں اور اس میں یہ دیکھا دی رہا تھا کہ پاکستان میں 40% جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن اور انزائیٹی کا شگاہ رہے ہیں اور خاص طور پر ینگر پیپل ڈپریشن میں یہ کہ پرشن جو ہے بہت ناؤمید ہو جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے اس کے اندر خودکشی کرنے کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے بیزاریت پیدا ہو جاتی ہے اور انزائیٹی میں ایک استرابی کیفیت ہوتی ہے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے یہ لوگوں میں اور بھی ڈسارڈرز ہیں سارکورٹک ایشوز بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اثر ہو گیا یہ کوئی جادو کا کوئی چیز ہو گئی یہ بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ذہن بھی ایک اورگن ہی ہے جیسے آپ کا دل ہے آپ کے جگر ہے آپ کے فیپڑے ہیں اسی طرح سے دماغ بھی ہے جس کا زیادہ تر کمپوننٹ وارٹ پر بنا ہوئے ہیں تو وہ بہت ڈیلیکیٹ اورگن ہے اگر آپ اس کے اوپر جیسے ابھی ڈاکٹر آئیشہ نے کہا کہ انوائیمنٹل پریشورز بھی ڈالیں گے تو جو کیمیکل ہے جو ایک جو ریلیز ہوتا ہے وہ تو خراب ہوگا تو اس کی وجہ سے پرابلمز آتے ہیں اس میں بندے کا کوئی خصور نہیں ہوتا اس میں کسی چیز کا خصور نہیں ہوتا وہ تو دسٹرمنس آرہی ہے اس کے برین میں آرہی ہے اس کا علاج ضروری ہے بلکو صحیح ہے ڈاکٹر آئیشہ یہ بڑی بات سے بات نکلی ہے کہ جو جن آتے ہیں جی وہ صرف بررسغیر کی خواتین پہ آتے ہیں اہلے یورپ وہاں جب ویزا نہیں ملتا ہوں کو وہاں کا ویزا نہیں ملتا کیا پرابلم کیا ہے ہماری خواتین پہ کیوں آتے ہیں جن پرابلم ساری یہ ہے کہ کچھ uneducated لوگوں نے اپنی آنے والی جو نسلیں یعنی کہ جو ان کی نیو جنریشن ہیں ان کو بھی اسی طریقے کی کرائیٹیریہ مڈال دیا میں میں ذرا سا ایڈیشن کروں گی تھوڑا سا کہ میں انٹیریر سن سے بلانگ کرتی ہوں نے جن کے کہتا ہے کہ جن ہے کہ میں لائے شہباز کنندر کا مزار کا وزیٹ کریں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی فیملے ہیں وہ بہر نہیں جاتی جاتا ہر ہال ہے کہ ہم جائیں گے لائے شہباز کنندر جب جانا ہے پوری فیملی نے جانا ہے اتمام کر کے جانا ہے لنگر امگر بھی کھائیں گے جن ہوتا ہے لیکن وہ سال میں آتا ضرور ہے ایک بار میں آئی ویٹنس ہوں ان سب چیزوں کی تو چیز یہ ہے کہ انوائرمنٹ اس میں وہی آجائے گا کہ آپ کو مطلب ہر طرح سے جیسے میں نے کسی مولانا کا بیان بھیان بھیان کہ اپنے گھر والوں کو سیر و تفریق لیے لیکے جانا چاہیے مائنڈ پر اچھا اثر پڑتا ہے تو اب ان کو کوئی اور میں نہیں ملتا تو ان کے پاس جاتے ہیں جن لیکن اس کا صدباب کرنے کے لیے چلیں ہم کچھ لائٹ موڈ کو چھوڑ کے سنجیدہ بات کرتے ہیں جو ڈاکٹر مہبش نے جیسے ذکر کیا اس فرسٹیشن کو کم کرنے کے لیے یا میں یوں سوال کرلوں کہ نفسیاتی نفسیاتی مسائل کو کم کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے ہم کہاں بند باندھ سکتے ہیں یعنی کیا تدابیر ہم اپلائی کر سکتے ہیں ناظرین کے لیے یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہی سوال اپنے تینوں موزز مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ اس ساری صورتحال میں جو فرسٹیشن ڈیویلپ ہو رہی ہے یا اسے روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ رہیے ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے ویلکم بیک ناظرین انیتہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کیا کہاں روکا جا سکتا ہے اس سارے معاملے کو سب سے پہلا تو سٹیپ یہ کہ اویرنس ہو سیکنڈ یہ کہ ہم ایسی سیٹ اپ بنائیں جیسے فری میڈیٹل کیمپ ہم جو ہیں منٹل ہیلتھ کیمپ جو ہیں وہ مختلف گوٹ میں اور جو کچھی آبادی ہیں اس طرف ہم اس طرح کے منٹل ہیلتھ کیمپ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنائیں اور دوسرا یہ کہ ہم نے بھی انیشیلی مائنڈ ہیلتھ پلیٹ فارم اپنا بنایا ہے جس میں ہم آن لائن جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ تینوں میں ایک چیز جو کومن میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں آئی کہ اسی طرح آویرنس پھیلائی جا سکتی ہے جی جی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے جو لوگ میرے اس میں آ رہے ہیں آپ کس کس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جی ابھی تو ہم جو ہے وہ دارو سہد ہاؤسپٹل ہے وہاں سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو ابن سینہ ہے اس طرح کے مختلف ہاؤسپٹلز پہ ہم نے جو ہے وہ رجوع کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بیداری اورگنیزیشن ہے جس سے جو ہے وہ خواتین جو ویلیجز میں جن کے ساتھ جوتے ہیں جو ہمیں کانسلی کرتے ہیں جو ہم نے اپنے سٹارٹ اپ کیا ہے تو ہمارا ادارہ ہے کہ اس کو اور آرار کے بڑھائیں اور میں سامجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سانا مطلب بہت زیادہ اس کو اس کو پہل شکل کرنے کی ضرورت ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس جیسے کسی پرسن کو دائی بٹیز ہو جاتی ہے بلکو اسی طرح سے جیسے ہرٹ پروblem ہو جاتی ہے اسی طرح اسی طرح بنائی شوز بھی ہیں تو اس کو جو ہے بجائے ہم جیسے ابھی کہا کہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں اسرات ہو گئے تو یہ سائیکوٹک سیمٹمز ہوتے ہیں جس میں پرسن کو ہیلوسینیشنز اور ڈیلوجنز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو آوینس نہیں کہ ہیلوسینیشن گیا ہے ڈیلوجن گیا ہے تو جیسے لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ کیا ہے مطلب وہ جو فیلنگز ہیں کسی کو کچھ حویلہ نظر آنا یا آوازیں سنائی دینا وہ کیا کہلاتے ہیں آپ کی قرم میں جی جی اس کو کہتے ہیں اور یہ سائیکوٹک سیمٹمز ہوتی ہے جس میں پرسن کو جو رہے وہ اس طرح سے ہیلوسینیشنز اور ڈیلوجنز ہوتے ہیں یعنی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے میرے اگینسٹ ہیں یا شوہر میرے اگینسٹ ہیں حالانکہ ایسا ریالیٹی میں نہیں ہوتا تو اس کا جو ریالیٹی کانٹیکٹ ہے وہ انٹیکٹ نہیں رہتا تو جس کی وجہ سے اس کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ڈاکٹر آیشا ہمارے شہر کی دیواروں پہ بڑے نا لکھے ہوئے ہوتے ہیں معاملات مثال کے طور پہ ایک میرے ذہن میں آ گیا کہ شوگر کا جڑ سے خاتمہ کیا نفسیاتی بیماری کا بھی جڑ سے خاتمہ ممکن ہوتا ہے اگر ہم خود سے ایسا کرنا چاہیں کہ ہم اپنی فیملی پہ اپنے فرینڈ سرکل پہ اس طریقے کا کریٹیریہ رکھیں کہ ان کی کانسلنگ اچھی ہو ٹھیک ہے ان کے اوپر نظر رکھی جائے ان کی کانسلنگ اچھی ہو ان کے بہیویر کے اوپر نظر رکھی جائے تو ہم یہ کانٹرول کر سکتے ہیں لیکن ایکچولی ہمارے پاس اپنے آپ پر تائم دینے کے لیے نہیں ہے ہم دوسروں کی طرف کیا توجہ دیں گے ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے ہمیں نیدی نہیں آری ہمیں تنشن میں ہیں دیپریشن میں ہیں ہم خود خود کسی انزائیٹی میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھو ایک انوارمنٹ سے ہی مل رہے ہوتے ہیں تو بیسکل ہمیں چاہیے کہ اپنا انوارمنٹ کے ساتھ ہم دوسرے انوارمنٹ کا بھی خیال رکھیں جیسے ہمیں ہمیں مینٹل پیس کی زرودہ دوسرے کو بھی ہے چاہے وہ ہمارا فرینڈ ہے یہ ہمارا فیملی ممبر ہے تو ہمیں بھی کچھ ایسے ورڈز یوز کرنے چاہیے جس سے دوسرے کا مینٹل پیس ڈسٹرب نہ ہو بالکل صحیح ڈاکٹر مہوش اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے کھانے پینے سارے معاملات خاص طور پر پاکستان بالخصوص بالخصوص کراچی والوں کے درہ بار ڈسٹرب ہیں آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اس طرح کے مسائل بتاتے ہیں ہاں بالکل اگزیکلی ان کا پروبلم ہی ہوتا ہے کہ بھئی جو نین نہیں آتی رات میں ٹھیک ہے اس کا کول تعلق نہیں ہے نین کے لانے سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بالکل تعلق نہیں ہے تعلق یہ ہے کہ ہماری روٹین اب یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے لوگوں میں تو بھئی سبا کیوں نہیں اٹھے بھئی سبا مارکیٹی بارہ بجے کھلے گی ہم جلدی اٹھ کے کیا کریں گے جن کو جلدی جاہا ہے وہ تھوڑا سایی تپک ہے ایتا زیادہ نہیں ہے اچھا ابھی ہم کسی کو بولے کہ بھئی ہسپٹل چلے جاؤ جس کو بخار وغیر ہے ابھی دوکٹر ہی دو بجے آئے گا جب ان کی صبح ہی اتنے بجے ہوگی تو ان کی پھر رات کتنے بجے ہوگی ایسا ہی ہے اور جو رات کی نیند ہوتی ہے وہ رات کی ہی نیند ہوتی ہے اور جو آپ اس کو صبح میں اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے جو اسلامی رول ہیں اس کو بلے پیدا ہی ہے تو 70% جو دیپرشن میں لوگے وہ ہاتھ جائے کیونکہ اسلام کا رول ہے کہ ایسلام کا رول ہے کہ ایسا ہی کفر ہے آپ نے مایوس نہیں ہوگی ہے آپ نے خوش رہنے اور خوش رہنے کا سب سے بیس طریقہ یہ کہ آپ کو اپنے حال میں رہنے ہیں ہمارا کیا ہوگی کسی سے پوچھیں گے اس کو یہ تینسی کی گیا کہ کیا ہوگی ہی چیز پر آنے میں کیا ہوگا ایس کسی کی کچھ پرانے میں کیا ہوگا تو ہم اس میں نہیں رہے ہیں ہم سوچیں کہ بھئی فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پاس میں کیا ہو رہا ہے تو یہی چیزیں انسان کو پستی میں ڈالری ہوتی ہیں اور یہی ان کے ڈیسورڈر کی وجہ بنتی ہے تو یہ سونے اٹھنے جانے کی معاملات یہ اس کو لازمی اس کو جو ہے نا ہم نے کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے اپنی اچھی منٹل اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے مجھے احمد فراز کا ایک شیر یاد آتا ہے انیتہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا بہت ہی تکلیف دے دو مصرے ہیں فراز کہتا ہے کہ میرا اس شہر ادعوت میں بسی رہا ہے جہاں میرا اس شہر ادعوت میں بسی رہا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں یہ اس نہج پر سوسائٹی کیسے آئی ہم پچھتر ستتر سال کی ہماری کل تاریخ ہے پاکستان کی اس قدر ہم نفسہ نفسی کے دور میں کیسے آگئے کیا عوامل ہے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں گی اس کے سلزلے میں میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا بہت اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے جس کی وجہ سے فرسٹریشن ایک پوزیٹیف بھی امپیکٹ ہے سوشل میڈیا کو تو آئے پہ دو چار پانچ سال ہوئے ہیں مطلب باقاعدہ یہ تو میرے خیال ہے ہماری تو پکہ نہیں کوئی جین میں ہے کوئی مٹی میں خرابی ہے کہ ہم تو بس ایسا لگ رہے ہیں کہ سب ایک دوسرے کا بھرای سوچ رہے ہیں کوئی کسی کے لیے اچھا سوچی نہیں رہا لوگوں میں کامپیٹیشن بہت ڈیولپ ہو گیا یہ تو حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت میں لوگ دولت اور اسٹیٹس کی حوث بہت زیادہ جو ہے نفسہ نفسی جو ہے بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ویلٹ ہے سٹیٹس ہے پاور ہے کامپیٹیشن ہے اتنا نیگٹیف کامپیٹیشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کی پروگریس سے خوش ہی نہیں ہو رہا اگر کوئی پہلے ہی کا دور یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کسی کی اچیومنٹ سے خوش ہوتے تھے ایسے ہی تھا اب میں اپنی کامیابی سے خوش ہونے کے بجائے دوسرے کی ناکامی پہ شاید زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہوں کہ وہ بیٹھ گیا یہ بلکل زیادہ یہ ہماری منٹالیٹی ہو رہی ہے اور میں نے ابھی ایک بک بھی لکھی ہے امیب کی کرن اس میں میں نے یہ ٹاپک رکھا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ہمارے اندر تینڈنسی ہو رہی ہے کہ ہم کامیابی کو اور ایسپیکٹ سے نہیں دیکھتے ہیں کامیابی میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے موازنہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو ہے مجھ سے بہتر ہے یا میری سے جو ہے وہ ہے جب ہم ایسا کرنے لگیں گے نا تو ہم دپریشن کا شکار ہو جائیں گے بلکل صحیح ناظرین اکرام یہ میرے ہاتھ میں انیتا یاکوب کی بک ہے یقیناً آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت سارے معاملات آپ کے بہتری کی طرف چلے جائیں گے کتاب سے شعور دینے کا خیال کیسے آیا؟ کتاب سے شعور دینے کا خیال ہے کہ شروع سے عادت تھی لکھنے کی آرٹکلز جو ہے وہ بول نیوز چینل پہ بھی میں لکھتی رہتی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی میں فری آرٹکلز اور حیلوٹس جو ہے وہ اپنے بلوگ میں اپنے واتس اپ گروپ میں جو ہے وہ شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہ میری شروع سے ایک مطلب شوق تھا کہ مجھے ازا رائٹر جو ہے وہ کچھ کرنا ہے اور پھر جو میرے پاس پیشنٹس آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کو بہت ضرورت ہے کہ ایک سیلپ ہیلپ بک اور وہ بھی اردو میں ہو کیونکہ ہمارے پاس سارا جو لیٹریچر ہے اس سے ریلیٹیڈ وہ بہت انگلیش میں ہے نوربل جو ایکسرسائز ہم نے دیکھی ہے کیونکہ لوگ اس طرح مائل ہی کم ہوتے ہیں جی جی تو انگلیش میں بہت زیادہ ہے اب اس میں آپ دیکھیں گا کہ آخر میں میں نے کچھ ایسے پوائنٹس بھی لکھے ہیں کہ انسانی نفسیات کے اہم پہلو تو اس میں ہم نے وہ چیزیں ڈالی ہیں کہ کیا جو ہے سمٹمز ہیں سائیکیٹر کیشیوز کے اور اس کی تھیرپی کیوں ضروری ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے لکھی ہیں آسان کر کے تاکہ لوگ جو ہے نا اردو میں ایک اور بہت زیادہ سقلی کتاب نہیں بنائی اور یہ کوشش نہیں کہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس سے جو ہے مستقید ہو بلکل صحیح ڈاکٹر عائشہ جو نفسیاتی مسائل ہیں سارے معاملات ہیں مطلب کوئی مشورہ کوئی تجویز کوئی رائے آپ کی طرف سے ایسی آئے گی کہ گھر کا ماحول کچھ اس طرح کریں کہ بہتری کی طرف جائیں بلکل اور یہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سجیشن کیا ہے مطلب جو خاتون خانہ میرے پروگرام آپ کو سن رہی ہیں تو وہ آپ کا مشورہ کیا ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو کیسے بہتر کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے فائننشل جو ایشو سے نا ہن کو کنٹرول کریں ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے برابر والے گھر میں بہت زیادہ اچھا کھانا بن رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی ان کو کمپوٹیٹ کر کے بہت زیادہ لکجریز دکھانا شو کر دیں اپنی یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ جتنی آپ کی چاگر ہے اتنے ہی پاؤں پھلائیں گے اتنے پاؤں پھلائیں اور اس میں خوش بھی نظر آئیں مطلب صرف بناوٹی نہ ہو آپ کی فیلنگ اندر سے بھی اسی کے ساتھ ہو آپ خوش ہوں اپنے حال میں آپ شکر ادا کر رہے ہوں اللہ کا آپ اپنے حال میں خوش ہوں دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچوں کو بھی وہی گائیڈ لائنز دیں ان کو اس طریقے کا محول نہ بنایا ہے کہ آج ہم نے اس پارک میں جانا ہے یا آج ہم نے اتنی بڑی جگہ پہ جانا ہے اور اس طریقے کا پھر وہ بچے بھی اسی طریقے کی باتیں کر رہے ہوں کہ ہم تو یہاں گئے تھے اور میرے فرنڈز تو یہاں جا ہی نہیں سکتے اور اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں کومپیٹیشن آپ نے اپنے بچوں میں ڈالا ہے نا تو آپ نے پہلے خود اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ آج اگر ہمارے پاس کم پیسے ہیں تو ہم یہ کھانا بکھائیں گے اور آج اگر ہمیں اللہ تعالی نے اتنا نوازہ ہے تو ہم یہ والا کھانا بکھائیں گے لیکن ہم نے ان کے ذہنوں کی نریشنگ کرنی ہے صحیح ان کو سکھانا ہے کہ بھائی کس طریقے سے ہم خود اپنے آپ پہ کنٹرول کیسے رکھ سکتے ہیں پھر ان کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اسپیشلی اگر آپ کسی بڑے سے یا آپ اسپیشلی کسی چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا ٹون کیسا ہے وے آف ٹاکنگ کیسا ہے کہ آپ اگر کسی سے اچھی بھی بات کر رہے ہو تو اس کو گوری فیل نہ ہو یہ سارے عمل جو ہیں وہ تربیت کا حصہ ہے تہذیب اور شاہستگی آپ کا خاصہ رہی ہے جو جس سے اب میرا خیال ہے دور ہوتے جا رہے ہیں ڈاکٹر میںوش کو چھوٹ کرنا چاہیں گی میں اس کے اندر بس یہی ایٹ کرنا چاہوں گی آپ نے پھر ایڈوائز کیا دینی ہے تو ایڈوائز میری یہی ہے کہ ایک دو چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں ایک ہوتا ہے صبر ایک ہوتا ہے شکر جس نے صبر کیا اور شکر کیا تو جو ہے وہ اپنی لائف میں مطمئن زندگی گزارتا ہے اور اس کو پھر کسی بھی کسی بھی نفسی آتی یا کوئی بھی فیزیکلی ایشو نہیں ہوتا ہے چیز یہی ساری ہوتی ہے کہ ہم لوگ جیسے ایشا نے بولا کہ جو ہے جو ہے کمپیٹیشن بہت ہے اور جو ہے کمپیٹیشن کسیز ہے میرے فلاہرشتے دار کا بچہ اس سکول میں جا رہا ہے تو میں بھی لازمی جو ہے نا اپنے پیٹ کارٹ کے لیکن ڈالنا مجھے اسی سکول میں جبکہ وہ ہی فیسیلیٹی گورنمنٹ بھی پروائیٹ کر رہی ہے وہ فری بکس بھی دے رہی ہے جب آپ جائیں گے تو ٹیچرز خود با خود آئیں گے جب ہمارا ہی کریٹ ایریا یہ ہو جائے گا کہ ہم گورنمنٹ کی ہر چیز بوری ہوتی ہے گورنمنٹ کے ہسپٹلز بورے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی سب چیزیں سوائے نوکری کے تو جو ہے وہ برے ہوتی ہے گورنمنٹ کی سب چیزیں بوری ہیں سوائے سرکاری نوکری گئر ابھی میرا خیال ہے جو دو دن پہلے آیا ہے نوٹیفکیشن اس میں ترخواب خواب بڑھ گئی ہے سرکاری لوگوں کو مبارک بات پیر ممارک اس کے لیے ہم لوگ کافی کیمپس وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں بسیکل ہمارے جو ہے نا وہ یاسمین ویلفیر کے نام سے ہمارا ملیر میں ایک ویلفیر ہے وہاں پہ ہم لوگ آفٹر ڈیتھ بھی فیسلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بہت زیادہ غریب فیملی ہے تو اس کے کفن کے لیے اس کے دوسرے معاملات کے لیے جو آفٹر ڈیتھ یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ فری آف کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مسٹر زبیر کے ثروہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایک ویلفیر ہے اکیلہ لطیف ویلفیر ہسپیٹل وہاں پہ ہم موتیا کے اپریشن وغیرہ فری آف کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم نے نو آزار سے زیادہ فری آف کاسٹ موتیا کے اپریشن کی ہیں ڈاکٹر زاہد ہیں ہمارے سر زاہد رہیم ان کے تھروں خدمت احوام ویلفیر کے تھروں اور یہ ہماری ماشاءاللہ سے ڈاکٹر مہوش ہے یہ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی ہمارا پلیٹ فارم حضر ہے جن ڈاکٹرز کا اور جن اچھے لوگوں کا ڈاکٹر آئیشہ نے نام لیا ہے ضرور آنیتا سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو بھی ہمارے پرگرام میں لائیں تاکہ اور دیے سے دیا جالے لوگوں کو موٹیویشن ہو اور آپ کے پلیٹ فارم کے تھروں جو بھی ہمارے ارگنیزیشن میں آئے گا کہ ار فور ایوریون میں آئے گا تو ہم انشاءاللہ ان کو کسی نہ کسی وے میں ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ سے انہوں نے سو سے زیادہ ہینڈ پم لگوائیں جو کہ اندرونس سندھ والے ایریاس میں ہیں جہاں پانی کی بہت مشکلات ہیں آپ کے لئے گود سائن یہ ہے کہ آپ نے ہینڈ پم یہاں لگوائیں وہ اگر آپ پڑوس میں لگوائیں تو وہ ایک ہیو ہے ہینڈ پم بھی بہت رہتا ہے اس کے لئے بہت کچھ کیا ہے جیسے مطبع دفرنٹ سوشل ایکٹیوٹیز میں کرتی رہتی ہوں راشتی رہتی ہوں شاہدی میں ہیلپ کرائی ہے بنیادی نکتہ یہی ہے ڈاک صاحب بنیادی نکتہ یہی ہے کہ بجائے تاریکی کا شکوا کرنے کے خراز کہتا ہے اپنے حصے کی شما جلائیں لکیر پیٹنا بیکار ہے اگر آپ اپنی دانست میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا شروع کریں بیسکلی اگر ہم یہ چاہیں تو ہم تھوڑا سپنا بلیٹ بھی ڈونیٹ کر کے آ سکتے ہیں لیلکل ایسے ہم ہم بلیٹ ڈونیشن کر دیتے ہیں بیسی کو سیدھا راستہ بتا دو وہ بھی آپ کی نظر میں بہت اچھی ہیلپ دیتے ہیں اس کے لئے مسائل سوڑ ہوں گے تو اس کو کوئی بھی ڈیشو نہیں ہوگا ہمارے کارانچی لاب کے جو ڈاکٹر سایما اور سر نویت کے تھروں ہم لوگی کام کر رہے ہیں ہم لوگی کام کر رہے ہیں ہم لوگی کام کر رہے ہیں ہم لوگ پانچ جو پیشنٹ ہیں کورنگی پانچ جو گورنمنٹ ہسپیڈل وہاں پہ ہم پیشنٹ کو آپ پیشنٹ کو فری ڈونیشن کر رہے ہیں بلڈ کی تو اس میں کافی ہیلپ پجاتی ہے تو آپ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم مہینے میں چھ مہینے بعد کھوڑا زی بلڈی ڈونیٹ کر دیں تو اس سے آپ کی سیت پہ کوئی اثر می پڑے گا لیکن یہ کہ کسی مریز کے کام آ جائے لیکن آپ کا زمیر ضرور مطمئن ہو جائے گا زمیر بھی کام آ رہے ہیں چاہے آپ فیننشلی نہیں آسکتے لیکن یہ ہے کہ ڈونیشن جو بلڈ ڈونیشن ہے وہ تو بہت ہی بہترین عمل ہے بہت خوبصورت پروسس ہے یہ انیتا میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جیسے اویرنیس تو آپ لوگ اپنے حصہ با قدر و حصہ ڈال رہے ہیں دہی خواتین میں زیادہ مسائل آپ نے پائے جو اپنے کیمپس لگائے یا جو شہر کی خواتین ہیں وہ زیادہ فرسٹیڈڈ ہیں ابھی میں نے انیشل جو سیٹ اپ کیا ہے وہ تو اللہ جس وغیرہ کو بے اپروچ کر رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے زیادہ تر شہری خواتین کو دیکھا اور ماشاءاللہ سے جو بہت ویل آف ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ سارکارٹک پروبلمز ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ وینٹ آؤٹ کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جائیں کس سے بات کریں اور کیونکہ لوگ جو ہے وہ خاص طور پر اسی لیے ہم نے آن لائن سیٹ اپ کو زیادہ ترجیف دیئے کہ لوگ جو ہے جو ہے جو ہے ہم کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ہاسپٹل جا کے اپنا علاج کریں خاص طور پر نفسیاتی بیماریوں کا تو آن لائن سیٹ اپ ہمارا جو ہے یہ یہ مائنڈ ڈ ہیل کے نام سے ہم چلا رہے ہیں تو تھاؤن سکسٹین سے ہم اس کو چلا رہے ہیں اور اس میں بہت سے خواتین اور مرد حضرات جن کو نفسیاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے پروبلمز جو ہیں وہ کانپیڈنشل طریقے سے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اور ان کی کانپیڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے میرے سننے میں ایک لفظ اسلامی نفسیات بھی آیا یہ اسلامی کا ٹچ کے ساتھ کیا مجھے تھوڑی سی وضاحت اسلامی سائیکالوجی کا کانسیپ جو ہے ویسٹ میں بہت زیادہ اس میں جو مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے لیکن یہاں پر ابھی سائیکالوجی کو ہی نہیں سمجھتے تو اسلامی سائیکالوجی کو کیا انڈرسٹین کریں گے تو اس میں بیسکلی جو کانسیپ ہے کیونکہ سائیکالوجی میں جو بھی پڑھا جاتا ہے وہ ویسٹن تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں تو ہم اگر اسلامی کانسیپ کو دیکھیں کہ بھائی جو صبر ہے شکر ہے خانات ہے اور اس طرح کی صبر کی کیفیت ہے یہ ساری چیزیں جو ہمارا اسلام سکھاتا ہے تو اگر ہم صرف اللہ پر توقع کر لیں تو اور اس کے ساتھ جو ہے صبر اور شکر جسے ڈاکٹر مہوش نے کہا کہ صبر اور شکر کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں تو ہم بہت سارے جو ہے وہ issues سے جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے اسلامی سائیکالوجی سے ہم جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں بلکہ صحیح ہے ڈاکٹر مہوش ہمارے پاس دو منٹ رہ گئے ہیں ایک سوال میں آپ تینوں سے کرنا چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی تھوڑی سی بات اس پر کر لیں آخری دو منٹ ہے میرے پاس نفسیاتی مسائل اور جو بھی depression کے معاملات ہیں خواتین کے معاملات ہیں تو ابتدائی طور پر ان سے بچنے کے لیے کوئی علاج کوئی تدبیر کوئی ترکیب جو آپ براہراست خواتین کو دینا چاہیں کیونکہ وہیں سے ڈیویلپ ہو کے چیزیں آگے جا رہی ہوتی ہیں ابھی آپ نے ایک اور کوسٹن کیا تھا جو دہی اور شہری خواتین کے حوالے سے تو اسی کو میں ریلیٹ کروں گی تو دہی خواتین میں آپ نے دیکھا ہوگا بچنے کے بچنے کے بچنے کے بچنے کیونکہ ہوتی ہیں تو آپ کے بچنے کا ڈیویلپ ہوگا ہے آپ کے بچنے کے بچنے کے بچنے کے بچنے تو آپ جتنا خود کو بزی رکھیں گے جتنا امپاور ہو جائیں گے تو آپ آپ کے سارے مسئلے ہو جائیں گے آپ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہمارے زندگی میں کیا نگیٹیوٹی ہے یا میرے پروسی کے پاس کیا ہے جب آپ تھا کار کے بیڈ پر جائیں گے تو آپ کو نیند آئے گی اچھی سکون کی کسی کے بارے میں سوچنے ہی نہیں پڑے گا تو میرا تو یہی کنکلو جائیں گے کہ بزی ایور سیل دکر ایشا بہت اچھی بات کہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کمپیٹیشن نکال دیں اپنی زندگی سے خود بھی ریلیکس رہیں گے اور دوسری بھی ریلیکس رہیں گے اور دوسروں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں آپ جس حلیہ میں ہیں جس زندگی کو گزار رہے ہیں وہ بھی رب کی عطا ہے اور ایک دفعہ ملی ہے غالب یاد آگا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہیں بیڑ تو تو وہ ڈاکٹر آئیشا کے مطابق اگر آپ اپنی ذات تک محدود ہو جائیں بلکل کٹسائز کرنا چھوڑ دیں کمپٹیشن کرنا چھوڑ دیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں جی اچھا میں یہ کہنا چاہوں میں کہ ہم اپنی کھٹنی بھی کوشش کر دیں ہم ناکام ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بلکل ہیلپ لیس ہو گئے ہیں کہ آپ بہت کوشش بھی کر لیا آپ نے اپنی طور پر سوچ بھی لیا اللہ پر توقل بھی کر لیا کمپٹیشن سے بھی نکل کر لیا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کسی تھرپس سے یا سائکرکس سے ضرور عجوع کریں فیل فری ہو کر کریں فیل فری ہو کر کریں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے کوئی مایوب بات نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرینِ کرام نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں اپنے اطراف نظر رکھئے اپنے پیاروں کی خبر رکھئے آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی